نامزو و نسلی علی رسول احل کریم اما بعد فاؤزو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین مہترم یہ آیات آحکام پر مبنی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید پانچ قسم کے مضامین پر مجتمع ہیں اس میں سب سے پہلے آحکام ہیں آحکام سے مراد قوانی ہیں یعنی اسلامی معاشرے کے اندر مختلف امور میں جو قوانین رائج ہونے چاہیئے یا اسلامی معاشرے میں جو قوانین رائج ہوں ان کا ذکر قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ ابتدائی صورتیں جو ہیں صورت بخرا، صورت عمران، صورت مائدہ اور صورت نساء تو ان آیات میں آحکام کافی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں پھر صورت عذاب اور صورت نور ان میں بھی آحکام بیان ہوئے پھر صورت طلاق ایک پوری کے پوری صورت اس کا نام ہی صورت طلاق ہے طلاق کے معاملات کے بارے میں تعلیمات خداوندی پر مشتمل ہیں تو یہاں سے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی اور ان کی خامیاں اور کمزوریاں بیان ہوئے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء بھی بنایا اور امام کائنات بھی بنایا اور اس حوالے سے بڑی بنیادی قسم کی تعلیمات آپ کے سامنے آئی ہیں بیان ہوئی ہیں اور پھر قوموں کے اندر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان اختلافات کی نویت کو قرآن مجید میں نے بیان کیا ہے اور ہمیں ہدایت دی ہے کہ اختلاف میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد مت کرنا دور دراز کی بحثیں اور جھگڑے اور شدد پسندی اس کی بجائے آپ کا پورے کا پورا دھیان اور توجہ وہ ہونی چاہیے ایمان کے بعد آمال حسنہ پر یا آمال سالحہ پر اور اس کی تفصیل بھی کل والے درس قرآن میں موجود تھی نیکی کا حقیقی تصور اللہ جیسے نیکی کہتا ہے وہ کیا ہے تو نیکی کا حقیقی تصور پیش ہوا اب قوانین کی تفصیل آنا شروع ہو گئی ہے اب یہ آگے تک چلے گی عملی زندگی کے اندر یہ جو پہلا قانون بیان ہوا ہے یہ قصاص ہے قانونیں قصاص و دیت تو انسانی جان وہ قابل احترام ہیں اسلام کے نزدیک اور مقدس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ جس طرح سے آج کا دن آج کا یہ شہر اور یہ خانہ قبع محترم ہیں اسی طرح سے انسان کی جان مال یہ محترم ہے اور عزت اس کے اندر شامل ہے جان کے اندر عزت بھی شامل ہے جان مال اور عزت یہ بھی اسی طرح سے محترم ہے اور خود قرآن مجید نے کہا یعنی یہ رخ ہے قرآن مجید کا کہ انسانی جان کا وہ کتنا احترام کرتا ہے اور سکھاتا ہے اور کتنا ضروری قرار دیتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک انسانی جان بچائی اس نے گایا گویا ساری انسانیت کو حیات بکسی اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی جان اہم ہے لیکن ہم چونکہ دور زوال میں پسماندہ ذہنوں کے ساتھ اور ہماری جو اپر کلاس ہے وہ کسی قسم کی یعنی صرف اپنی جانوں کے احترام تک تو وہ بڑے حساس ہیں اپنی عزت کے بخاہ کے لیے بھی وہ بڑے حساس ہیں لیکن عام انسان ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے وہ کیڑے مکوڑے ہیں اس لیے ان کا جان سے مار دینا یہ کوئی ان کے لیے یا مرتے رہے انسان اور ہمارے مذہبی رہنما یہ تو ہمیشہ لوگوں کو مرنے اور مارنے کے لیے ہی تیار رکھتے ہیں انعامات دے دیتے ہیں جو سار کاٹ کے لے آئے گا اس کو اتنا انعام خود نہیں جاتے حالانکہ یہ اتنا نیکی کا کام ہے ان کو خود کرنا چاہیے تاکہ نمونہ بنے یہ اعلان نہیں کرنے چاہیے کہ اتنے کروڑ کا انعام بسم اللہ بنے خود کریں یہ ایک مذہبی رہنماوں کی طرف سے جہاں باز اور ممبر سے انسانی جان کا احترام سیکھنا چاہیے تھا امت کو تو وہاں پہ انسانی جانوں کے قدلحام کے درس اور سبق دیے جا رہے ہیں یہ ہمارا دور زوال ہیں اگر دور عروج ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا ہے اور پھر ملوکیت نے بھی انسانی جان کا احترام اس کا خاتمہ کی یہ کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے کیونکہ بادشاہ جس پہ ناراض ہوئے ان کو اتنی سزا دے ڈالی کہ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو لپیٹ دیا اور اتنی عبرتناک قسم کی سزائیں دیں کہ روح کان پڑھتی ہے تو قرآن مجید نے جو قانون بیان کیا پہلا قصاص اور دیت کا قانون ہے اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں بیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی مزید تھوڑی سی فضاعت کروں گا یا یو اللہزین آمنو اے ایمان والو کتب آلیکم القصاص و فی القتل تمہارے مقتولوں کے حوالے سے تم پر قصاص فرض کر دیا گیا لازم کر دیا گیا کہ جس کا مقتول ہے اس کو قاتل کو قصاص میں قتل کرنے کا حق حاصل ہے لیکن وہ ہے بزریہ عدالت خود نہیں ہے براہ راست بلکہ بزریہ عدالت اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس کو قتل کرسکے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے اچھا اور پھر قتل میں اصول ایسا نہیں ہے کہ کوئی امتیاز کیا جائے کیونکہ دور جاہلیت تھا اس کے اندر طاقتور آدمی اپنا تھوڑا سا محافظہ دے کر چھوٹ جاتا تھا یا اپنا غلام دے جاتا تھا کہ بھی اس کو قتل کر لو اس کو قتل کر کے ان کا جی راضی ہو جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد قتل ہوگا اگر غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا اور اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا کوئی کسی کی جگہ قتل نہیں ہوگا بلکہ جس نے قتل کیا ہے سزا اسے ہی ملے گی کساس اسی سے لیا جائے گا جس نے جو قاتل ہے کساس قاتل سے لیا جائے گا کسی اور سے نہیں ایک گنجائش رکھیے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيِ شَيُّن فَاپَسْ مَن جو عُفِيَ مُعَاف کر دیا گیا لَهُوْ اسے مِنْ آخِيِ اپنے بھائی کی طرف سے شَيُّنْ كُجْ فَاتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوف فَاسْ اس میں پھر اتباع کرنی ہے معروف کی وَعَدَعُنْ إِلَحِ بِإِحْسَان اور جو عدائیگی ہے وہ کرنی ہے اچھے طریقے سے خوبصورت انداز ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ الرَّحْمَةِ یہ تخفیف ہے اور تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی رحمت سے اب اس قانون خدا بندی کے آ جانے کے بعد ریائت دے کر اس کا پاہدہ اٹھا لینے کے بعد اگر کوئی پھر زیادتی کرتا ہے فَلَهُ عَذَابُنْ عَلِيمُ تو اس کے لیے پھر بڑی سخت سزا ہے تردناک سزا ہے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ قصاص اور دیت اس کے اس آیت کی روشنی میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کی ہوئے فیصلے اور فرامین کے اضافے کے ساتھ ہمارے فقاہ کرام نے جو قوانین مدون کیے اور اب یہ قصاص اور دیت آرڈیننس کی صورت میں پاکستان میں یہ نافذ بھی ہے تو بنیادی چیز اس کی یہ ہے جو مطلب آگے تفصیل تو اس کی فقہ کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے کورس کے جسینز وہ اور آئیں گے آگے آگے بھی معاملات چلیں گے انفرادی واقعات ہوتے ہیں پھر وہ مرتب ہوتے رہتے ہیں فیصلوں کی صورت میں قوانین تو لیکن یہ بنیادی قانون یہ ہے قرآن مجید میں جو بیان ہوگا کہ قصاص تم پر فرض کر دیا جائے اب کس پہ فرض ہوا ہے یہ قصاص قصاص فرض ہوا ہے امت پہ یعنی بدلہ لینا مقتول سے کو سزا دینا یہ کس پہ فرض ہوا ہے امت پہ امت نے آگے کوئی نظام تشکیل دینا ہے اس کا ظاہر ہے وہ حکومت ہے حکومت کے بعد پھر عدالت ہے عدالت کے بعد اس کی پولیس ہے اور عدالت میں آکے اس نے ثابت کرنا ہے فیصلے ہونے ہیں ہمارے ہاں کا جو سسٹم ہے یہ تو بہت ہی زیادہ طوالت پر مبنی بھی ہے اور اس پہ اخراجات بھی بے شمار آتے ہیں یعنی اس میں وکیل انوالو ہیں جن کا مقصد بھی بھلائی اور خیر پر مبنی ہے اور وہ قانون کی تہہ تک جاتے ہیں اور ناانصافی کے خلاف گویا انہوں نے کردار ادا کرنا ہے کہ ناانصافی نہ انہیں پائے کسی کے ساتھ یہ تو اس کی روح ہے لیکن عملی طور پر جو کہ ہم بحثیت قومی زوال کا شکار ہیں اس لئے ہر شعبہ زوال کا شکار ہے عدالتیں بھی وکلا کا ادارہ بھی اور اس کے بعد مدعی بھی مدعالے بھی پورا پورا جہاں پھر انصاف ملتا نہیں ہے تو وہاں آپ کے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ ہمارا سسٹم ہے جو یعنی امن قائم نہیں ہونے دیتا ورنہ اگر قاتل کو فوری طور پر صدا مل جائے اور مقتول کو ان کا انصاف مل جائے تو پھر جرم رک جائے یا کم از کم کم ہو جائے لیکن جب مقتول کے ورسہ جو ہیں وہ انصاف لینے کے لیے بھی ایک طویل عرصہ انتظار میں گزارے ہیں اور اس کے اوپر اخراجات پر اخراجات کرتے رہیں جی زنی طور پر تینسنز علاقے اور قاتلوں قاتل کے ورسہ کی طرف سے یا قاتل جیل میں بیٹھا ہوا وہ دھمکیاں لگاتا رہے اور ان کی اگلی خوف پیدا کرتا رہے تو اور پھر یا طاقتور ہوں قاتل پارٹی تو مقتول کے ورسہ بیٹھے وہ مجبور ہو جائیں صلح کرنے پہ یا کوئی پیسے لے کر ان کو معاف کرنے پہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیونکہ وقت زیادہ گزر جاتا ہے تو عام طور پر پھانسی چڑھنے والے آدمی کے ساتھ ہم دردی ہو جاتی ہے یہ ہمارا سسٹم ہے تو یہ خرابی ہمارے سسٹم میں ہے لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ اٹل ہے اور اس کے اندر خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے تو یہ سسٹم پہ فرض کیا اللہ تعالیٰ نے امت پہ امت ایک سسٹم تشکیل دے جس میں انسانی جان کے احترام کو بل فل قائم کیا جائے اور اس کو خطرات میں ڈالنے والوں کو کے لیے حکومت خطرہ بن جائے رکاوٹ بن جائے اور حکومت اتنی سٹرونگ ہو اور اس کے ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ ان کے در سے کوئی آدمی انسانی جان کے در پہ نہ ہونے پائے نہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے نہ خود عدالت بنے نہ خود ہی فیصلہ کر کے اس کو نافذ کر دے کسی کی جان لینے کا تو یہ بہت دونوں طرف سے یعنی ہمارے وائزین جو ہیں وہ بھی جان کے احترام کو پیدا کریں لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ انسانی جان محترم ہے اور اسے زندہ رہنے کا حق حاصل ہے کسی کو کسی انسان کو نقصان پہنچانا رواہ نہیں ہے اللہ نے جب اس کو حرام قرار دیا اور اس کی حرمت قائم کی تو پھر اللہ کی حدود کو پامال کرنے کا حق کسی انسان کے پاس نہیں ہے تو عدالتیں انصاف دیں حکومت قانون کی عملداری کو یقینی بنائے وائزین انسانی جان کی حرمت پر لوگوں کے ذہن بنائیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات پیوست کریں تو پھر ہمارا معاشرہ کافی اور عمل ہو سکتا ہے اگلی بات یہ فرمائی کہ جس نے قتل کیا ہے وہ ہی قتل ہوگا کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا اور کوئی کسی کو ریپلیس نہیں کر سکتا بس جو قاتل ہے سزا صرف اسے دی جائے گی اور اس کے بعد اگلی بات جو فرمائی ہے جس کو اس کے بھائی نے معاف کر دیا اب یہ ہے دیت پہلے جان کا بدلہ جان ہے کہ قاتل جو ہے نا وہ مقتول کی جان کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اگر مقتول کے ورسہ نے معاف کر دیا ہے اس کی جان یعنی قتل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پھر اسے دیت ادا کرنی پڑے گی یعنی انسانی جان کی قیمت یہ اس دور میں بھی بہت ہیوی تھی سو اونٹ اب اندازہ کر لیں کہ ایک اونٹ پانچ ایک لاکھ کاتا ہے تو سو اونٹ پانچ کروڑ کے بن جائیں گے اور پانچ کروڑ کی ادائیگی عام آدمی کے دباس کی بات نہیں تب بھی یہ پورے قبیلہ جو ہے وہ اکٹھے کر کے پیسے مقتول کے ورسہ کو دیتا تھا تو اپنے قاتل کی جان چھوڑواتا تھا تو اب بھی ظاہر ہے کہ اتنی بڑی اونٹ اگر نہیں دے سکتا تو پھر وہی منت سماجت ہی ہوتی ہے مقتول کے ورسہ سے منت سماجت اور بندیں ڈالے جاتے ہیں بیچ میں کہ ہمیں غلطی ہوگی معاف کر دو تو معاف کرنے میں پھر دیت کی ادائیگی ضروری ہے لیکن اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے اور پھر یہ جا کے عدالت ہی میں یہ ڈسیئن ہوتا ہے گھار بیٹھ کے نہیں ہوتا کہ جب عدالت نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کسی کو کہتے ہیں اس کو پھانسی کی سزا دی ہوئی ہے تو عدالت میں جا کے ہی یہ سٹیٹمنٹس دی جائیں گی وہ رسا کی طرف سے اور وہاں پہ سلسفائی ہوگی تو اس طرح سے اس کی مقاتل کی بریعت ہو سکے گی تو قرآن مجید نے اس حوالے سے بھی متعدد تعلیمات دی ہیں ایک تعلیم تو یہ جی کہ وہ جو رقم ادا کرنی ہے وہ احسن طریقے سے ادا کی جائیں اس پہ ہیر پھیر نہ کریں اور اینچ پینچ نہ لگائیں اور اس سے فرار اکتہار کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کے شکر گزار رہیں اس کا بھی دل جوئی کا سامان ہو تانے نہ دیتے پھریں کہ میں نے ہم نے ان کا بندہ اتنے میں مار دیا تو یہ قانون ہے اللہ نے بنایا ہے اور اس کی گنجائش رکھی ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں اس کے اپنے فوائد ہیں کہ وہ لوگ پھر مل جاتے ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا معافیہ مانگ لیں اور اس کا جرمانہ بھی ادا کر دیا اور پھر جرمانہ اتنا ہے کہ ایک آدمی سے ادا نہیں ہوتا سب نے مل کے ادا کیا تو وہ پھر اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ آئندہ ہماری طرف سے کوئی قتل نہ ہونے پائے کوئی جان ضائع نہ ہونے پائے باقی یہ جو غیرت غیرت کے قتل ہیں یہ ہمارے رائش تھے کسی دور میں لیکن اب ان کے بارے میں بھی قانون سازی ہو گئی ہے کہ غیرت انسانی جان لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے کسی فرد کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے اس کے اقلاع پرچہ ہوئے ہی ہوئے اور اسے اپنا کیے کا انجام بھوکتنا پڑے تو لیکن کچھ یہ گھریلو قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنے گھار کا فرد ہی مدہی بن جاتا ہے بعد میں وہ صلاح کر لیتا ہے قانون کے اندر گنجائشیں ہیں اس سے جان چھوڑا لیتے اس دنیا میں تو چھوڑا لیں گے لیکن جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا وہ اللہ سے کیسے چھوٹے گا یہ دیکھیں نا آپ ہاں جی ہمارا معاملہ صرف عدالت سے تو نہیں ہے حکومت سے تو نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کی حدود کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کی پابندی کرنا اور اس کے اندر رہنا یہ ایمان کا تقاضہ ہے ایمان ہمیں کس طرح بلاتا ہے کہ ہم ہر انسانی جان کا اعترام کریں بیٹی بہت پیاری ہستی ہے بیٹا بیٹوں کے لیے باپ ماں اور ساری عورتیں مقدس ہیں انسانی جان مقدس ہے یہ جو اٹھ کے تانٹا کر کے گولیاں مار دی چھوٹے چھوٹے شادی میں جی انہوں نے تالیہیں کیوں پیٹ لیں گانے کے گالیے تو یہ شادیوں میں اگر خواتین اپنی محفلوں کے اندر یہ اس نوعیت کی کوئی خوشی کا اظہار کر لیتی ہیں اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے اجازت دیتا ہے اسلام اپنی خوشی کے اظہار کے لیے تو ہم اپنے دور پر غیرت مند بند کے جناب انسانی جان لے لیں چیز کہ آپ ناراض ہو جائیں آپ عصہ کر لیں آپ منہ کر دیں اور آپ اس نوعیت کی آپ کو اچھا نہیں لگا لیکن دارہ اسلام کے اندر حدود اللہ کی پابندی کریں خود اللہ کا منصف نہ سبھال لیں کہ ان کی جان ہی لے لینی ہے اور ان کو جان سے محروم کر دینا ہے اس نوعیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اللہ نے نہیں رکھی تو اللہ نے انسانوں کو زندگی دی ہے اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے بس جہاں قانون کی اقلاع ورزی کریں گے وہاں قانون حرکت میں آئے گا اور عدالت سزا دے گی فرد کو اپنی مرضی مسلط کرنے اور ٹھونسنے اور اس کو نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دیت کی ادائی کے اس سلسلے میں کہا کہ آپ اس میں احسان یعنی حسن پیدا کریں اور اچھے طریقے سے ادا کریں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تخفیف کر دیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخفیف اللہ کی رحمت پر مبنی اور جس نے اس کے بعد پر زیادتی کی اس کے لیے ہوگا دردنات سزا اور اگلی بات یہ فرمائی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُولِ الْحَلْبَابِ لَا اللَّهُمْ تَتَّقُونَ کہ اے اہلِ اَقْلُ دَانِش تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات ہے لَا اللَّهُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم آئے روز یہ انسانی قتل و قتال سے بچ سکو انسانی جانے جو ہے نا زائے تمہارے ہاں ہوتی رہیں اس صورتحال سے تم بچ سکو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص کا قانون رائج کیا ہے اور آپ کے لیے لازم کیا ہے یہ اربابِ اَقْلُ دَانِش سے خطاب فرمایا کہ قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے کیا زندگی ہے معاشرے کی زندگی ہے معاشرے کا امن ہے اور ہمارے اربابِ جو اَقْلُ دَانِش ہیں جن پہ کچھ مغربی تعلیمات کا تسلط ہے زینوں کے اوپر بچپن سے اسی طرح سے تربیت ہوئی اور اسی طرح سے سوچا اور پھر اپنا اظہار کرتے ہیں کہ انسانی جان لینا کی جی کے لیے روا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو جس نے انسانی جان لی اس کے ساتھ کیا کیا جائے یا تو ہے کہ فوراں اس کا معاملہ نمٹا دیا جائے اس کے ساتھ ہی دوسرا اسے ساری زندگی کے لیے جناب قید میں رکھیں مشکت میں رکھیں اور مصیبت میں رکھیں یہ مفید ہے یا فوری طور پر معاملہ نمٹانا مفید ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے بہرحال انسانی جان کے پردے میں وہ یعنی اسلامی حدود پر جو اطرازات ہیں یہ ہمارا ایک طبقہ ہے جو کر رہا ہے تو جن کے لیے ہمارے تو عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ نے حکم دیا ہے لہذا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے اور باقیتاً سعودی عرب ہے کم از کم باقی سارے معاملات سے ہٹ کر یہ جو سزائیں وغیرہ نافذ ہیں اور انصاف ہے اور فوری طور پر فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس پر عمل درامت ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر امن پائے جاتا ہے یہ افغانستان میں تالبان کی حکومت قائم ہو گئی تھی انہوں نے بھی کم از کم امن قائم کر دیا تھا پورے افغانستان کے اندر اور فیصلہ تین دن کے اندر ہو جاتا تھا تو تین دن کے اندر جب فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر کنجائش نہیں ہے کہ لوگ اپنا فیصلہ خود کرنے نکل کھڑے ہو اتنا طویل انتظار کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ جناب فیصلہ تو ہوتا نہیں ہے اس لیے ہم اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں تو یہ سسٹم کی ناکامی ہے اگر ہمارا سسٹم بھی فوری فیصلہ کرنا شروع کر دے اور انصاف قائم ہو جائے یہاں پہ نائنصافی کسی کے ساتھ نہ ہو تو یہاں پہ بھی عمل قائم ہو جائے گا یہ عربابِ اقل و دانش سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ اس سوچ کو عام کریں اور جہاں جہاں پہ خامیہ ہیں اس کی نشان دے کر کے ان کی اصلاح کریں تو یہ کرنے کا کام ہے اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے وسیعت قانون وسیعت وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين